السلام علیکو ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایم ایس ایکسل کے اندر ایڈ بورڈر کس طرح سے کیا جاتا ہے ان تمام سیلز کا بورڈر کیسے لگایا جاتا ہے اور وہ کیوں لگانا ضروری ہے کیا ریزن ہے کہ ہم اس کا بورڈر ضرور لگاتے ہیں اگر پر نئے ایسے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے گا تکر آپ کو مائنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ ٹیکسٹ کی اورینٹیشن یہ جو اس طریقے سے آ رہی ہے یہ تمام چیزیں ہم اپنی جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور پرکٹیکل امپلیمنٹ کر چکے ہیں اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں اور آئی بٹن میں دے دیتی ہوں وہ آپ ضرور دیکھئے گا اور آج ہم دیکھیں گے بورڈر کس طرح سے ایڈ کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بورڈر ایڈ کرنا ضروری کیوں ضروری اس لئے کہ یہاں پہ تو آپ کو یہ ٹیبل کی فارم میں نظر آ رہے ہیں لیکن جب ہم اس کا فائل میں جا کے اور یہ پرنٹ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ پرنٹ میں یہ آپ کا بورڈر نہیں آتا نہ ہی ٹیبل آپ کو اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کو سادھا ڈیٹا ایسے لگے گا کہ سمپل ڈیٹا جو ہے اس میں ایڈ کیا ہوئے ٹیبل کی فارم میں اس میں پرنٹ لینے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کا بورڈر لگانا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے اور وہ کس طرح سے لگاتے ہیں وہ بھی ہم اس کے اوپر اپلائے کرتے ہیں ٹول بار کے اندر آجائیں ٹول بار کو بھی ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور سب سے پہلے کچھ بھی چیز اپلائے کرنے سے پہلے سب سے پہلے اس کا آپ نے ایڈیا سیلیکٹ کرنا ہے کہ بورڈر آپ نے کہاں پہ لگانا ہے کتنے ایڈیا پہ کی ہم نے ماوس سے سیلیکٹ کر لیا ایڈیا اس کے بعد ہم آئے یہاں پہ اس والی بار کے اندر یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ بورڈرز آگئی تمام قسم کے بورڈرز ہیں جی بوٹم بورڈر اگر آپ نے خالی بوٹم پہ لگانا ہے سیل کے ٹاپ بورڈر، لیفت بورڈر، وائٹ بورڈر نو بورڈر اگر آپ نے بورڈر لگا ہوئے اور آپ نے اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے کہ ہے تو موٹ کر لیں گے اور اگر آپ نے ہر سیل کے بورڈر لگانا ہے تو اللڈر کی موٹ کرنے ہیں تو آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے یہ کہ پہل کس بار ہے کہ اگر آپ نے ہیڈنگ کے اوپر اپنے ہیڈنگ کے tänker بورڈر لگانا ہے تو وہ لگا لیں گے دبلر لائن بورڈر ہے اس طرح سے بورڈر کی تاپس اور سٹائل آپ کوئی چاہیہیں بھی چیز کر سکتے ہیں نورمال ہم اللڈر آگئی ہم اللڈر کرتے ہیں تمام سیلز کے جو ہے وہ بورڈر لگے اور اب اس کے یہ چونکہ ہیڈنگ ہے ہماری تو اس کو میں سائز ایسا چھوٹا کروں اور یہاں سے میں آکے اس کو تھک بورڈر دے لوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہیڈنگ کے اوپر تھک بورڈر لگیا اور باقی جو ٹیبل ہے اس کے اوپر جو ہے یہ بورڈر لگیا اب ہمیں اگر اس کا پرنٹ پریویو دیکھتے ہیں یہ پرنٹی کمانڈ دی اور اب دیکھیں اب یہ ٹیبل کی صورت میں آپ کو جو ہے یہ نظر آرہا ہے تو اس طریقے کے لئے ریزن اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پرنٹ آؤٹ پر نظر آئے اور دوسرا جو ہے وہ بورڈر لگانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ٹیبل ایک بہت اچھی فرمائل امید ہے ویڈیو اپساند آئی ہوگی اپساند آئی تو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں جو کہ ایکسل سکھنا چاہتے ہیں چینل پر نئے تو چلو کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں ہمیں اپنے آپ کو کوئی سبس ای ٹیپس ان ٹھیکس بتایا کریں گے جو آپ کو جانتے ہیں جو آپ کو نہیں سمجھ آیا کمپیوٹر کے بارے میں وہ بیاب ہم سے پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ ٹاپک بتاتیا کریں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو تک اللہ